السلام علیکم ایوریون کبھی میں کبھی تم کا جو ہے نا آج لگنی ہے جی ایپیسوڈ ٹھیک ہے اور ہم لوگ پورا ہفتہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی میں کبھی تم کی نیو ایپیسوڈ کب لگے گی جب اس کے منڈے ٹیوزڈ کو ختم ہو جاتی ہے ایپیسوڈ تو ہم لوگ سارے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانی انڈینز جتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں یہ ڈراما ہم سب کو جو ہے اتنا زیادہ سسپنس ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا آگے سٹوری کیسے ہوگی مصطفیٰ آخر کب امیر ہوگا آخر کب ان دونوں کی حالات سدھ رہیں گے آخر کب سب کچھ ہے وہ ٹھیک ہوگا تو کبھی میں کبھی تم کی آج فائنلی ایپیسوڈ لگے گی اور ہم لوگ پورا ہفتہ ویٹ کر رہے ہیں تو فائنلی جب کبھی میں کبھی تم کی ایپیسوڈ لگتی ہے نا اور ہم لوگ سارے فیملی میمبر ملکے بیٹھ کے دیکھتے ہیں اور سارے دینر کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا اچھا لگتا ہے نا کبھی میں کبھی تم پاکستان کا سب سے زیادہ فیمس ڈراما جا رہا ہے ہم لوگ انسٹا کھولے ٹک ٹاک کھولے لوگ میمز بنا رہے ہیں ابھی جب ہانیاں میں ڈلی جیت کے کانسٹ پہ گئی تھی تو وہاں بھی لوگ کانسٹ پہ ہی ان کو کہہ رہے تھے کہ جی پیسے ختم ہو گئے آپ دونوں کے بعد مصطفیٰ فائی کے پاس اور آپ یہ کانسٹ پہ آئی ہوئی تو مطلب لوگ اتنے زیادہ جہاں اس ڈرامے کے اوپر انویسٹیڈ ہیں لوگ اتنا زیادہ انجوائی کر رہے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے اور اتنا مزے کا ڈراما جا رہا ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان بچاروں کے اوپر جہاں دوبارہ سے برا ٹائم آ چکا ہے ہوا یہ ہے کہ مصطفیٰ کی جو جوب ہے وہ چلی گئی ہے مصطفیٰ کی جو جوب تھی آن لائن جوب جو وہ کر رہا تھا اس سے جہاں اس کو نکال دیا گیا ہے اور مجھے خود بھی نہیں پتا کہ ریزن کیا ہے لیکن مجھے اس کے پر اتنا ترسہ آ رہا ہے کیونکہ وہ آلیڈ ہی اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہوتا ہے ڈسرسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے میں ہوئی لوزر اور دوبارہ سے اس کی جوب چلی گئی تو وہ بچارہ اور برا فیل کرے گا بچ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شرجینہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس کا مطلب ساتھ نہیں چھوڑی ہے اور اس کے پاس ہے ہمیشہ جب بھی وہ بچارہ پریشان ہوتا ہے ایک دم سے خاموش ہو جاتا ہے اور جب برا ٹائم آتا ہے دونوں کے پر تو شرجینہ ہمیشہ ہمیشہ مصطفیٰ کے پاس ہوتی ہے اور اس درامے کی سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ نہ ہی کسی چیز کو اگزاجریٹ کر رہے ہیں اور ایک اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس درامے کا جو سٹوری ہے جو سٹوری لائن ہے وہ ریالیٹی پر بیس ہے بہت سارے میڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح سارے مسئلوں سے گزرتے ہیں ایسے مسئلے ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے پاس ان کی فیملی انہیں ٹائم نہیں دیتی ہے ان کی فیملی ان سے انہیں انسلٹ کرتی ہے اور جس طرح مصطفیٰ کو ہمیشہ پوری لائف جیس بچارے کی انسلٹ ہوئی تھی اور اس کے پر چوری کا الزام لگا کے جس کو باہر بھیج دیا گھر سے باہر نکال دیا اس وجہ سے بھی اس ڈرامی کو اتنا زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈراما بلکل ریالیٹی بھی بہت سے ریالیسٹک ڈراما ہے اور بہت اچھا ہے اور مزے کی بات یہ کہ اگر زیادہ ڈپریسنگ ہو جائے زیادہ ہی پریشان ایپیسوڈ یا زیادہ ہی اگر ڈپریسنگ ایپیسوڈز آ بھی جاتی ہیں تو یہ لوگ نے کوئی فنی سا سین دہا دیتے ہیں تو ساتھ جہنے ڈراما اور مزے کا لگنا شروع ہے ساتھ ہی ہمارا جہنے موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے ساتھ ہی جیسے وہ انگلیش اور سرائی کی والا سین تھا لازت اپیسوڈ بھی اتنا مزہ آئی اتنا فنی زیادہ وہ ٹھیک ہے تو اس طرح کے جہنے سینز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بہت ہی مزے کی اپیسوڈز بھی آنے والی ہیں اور میں نے اور ماما نے یہ بھی گیس لگایا میبی شرجینہ ایس ایکسپیکٹنگ کیونکہ اس کے پاپا کیا ہے کہ اس کی جو کنڈیشن اسے ہمارے ہاں شفٹ ہو جانا چاہیے دیکھتا آگے کیا ہوتا ہے لائک کریں بائی